اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ علم باری تعالیٰ کا دعویٰ فرمایا ہے دوسرا علم باری تعالیٰ کا دعویٰ فرمایا ہے اور تیسرا جو صداقت قرآن کا دعویٰ فرمایا ہے اور چوتھا صداقت نبوت کا دعویٰ فرمایا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اپنی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چیز کا دعویٰ فرماتے ہیں اس دعویٰ کو ثابت فرمانے کے لیے نقلی اور عقلی دلائل پیش کرتے ہیں یہاں اس صورت میں بھی چار یہ دعوے فرمائے ہیں اور اس پر جائے پہلے دعوے پر چار نقلی دلائل پیش کی ہیں اور دوسرے دعوے پر دو نقلی دلائل پیش کی ہیں اور تیسرے اور چوتھے دعوے پر ایک ایک نقلی دلیل پیش کی ہے جس سے اس دعوے کا اسبات کیا گیا ہے تو آپ جائے اب جو پہلا جو دعوے کیا تھا پہلا دعوے اس توحید باری تعالی کا اس توحید باری تعالیٰ کے پہلے دعوے کے لیے پہلی نقلی دلیل آج پیش کی جا رہی ہے کہ ولقت ارسل نانوحن کہہ کے کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ اس قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ دو انداز سے تذکیر اور نصیت فرماتے ہیں کبھی تذکیر بھی ایام اللہ ہوتی ہے کبھی تذکیر بھی اعلیٰ اللہ ہوتی ہے تذکیر بھی ایام اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات پہلی قوموں کے واقعات عمم سابقہ کے حالات پیش کر کے وہ دلیل پیش کرتے ہیں نصیت کرتے ہیں عبرت دلاتے ہیں اس کو کہتے ہیں تذکیر بھی ایام اللہ دوسرا تذکیر بھی اعلیٰ اللہ اعلیٰ کہتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور نعمت کو ذکر کر کے وہ تذکیر اور نصیت کرتے ہیں کہ دیکھو بلندہ آسمان بنائے وسی زمین بنائی روان سمندر و دریہ بنائے آفشاروں کو حسن دیا ہر اعلیٰ پیدا کی آناج پیدا کیا پھل پھول دیئے تمہارے وجود کو بنایا تو گوہ ہے کہ اس طریقے سے یہ اللہ تبارک وطالہ اپنی نعمتوں کو ذکر کر کے جو وہ تذکیر فرماتے ہیں اس کو تذکیر بھی اعلیٰ اللہ کہتے ہیں یہ جو ہے پہلی جو دلیل نقلی پیش کی جاری ہے پہلے دعوے کی یہ تذکیر بھی ایام اللہ کی صورت میں پیش کی جاری ہے کہ حضرت نو علیہ السلام کی حالات پیش کیے جارہے ہیں کہ حضرت نو علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا پھر ان کی قوم نے کیا ریاکشن رد عمل دیا اس کا تذکرہ کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ حضرت نو علیہ السلام نے دعوت توحید دی کہا کہ اللہ تعبدو اللہ اللہ کے سیوا تم کسی کی عبادت نہ کرو یہ جب دعوت دی اب مقابلے میں جو رد عمل ہوا کہ اس قوم کے جو بڑے سردار تھے جو صاحب حیثیت تھے جو گویا کہ معززین شہر تھے ان لوگوں نے یہ ہے حضرت نو علیہ السلام کے دعوے پر ان پر اعتراض کیا چار اعتراض کیے پہلا اعتراض یہ کیا کہ بھی آپ کو ہم پر کیا وجہ ترجیح ہے آپ ہمارے جیسے ایک بشر اور انسان ہی تو ہیں تو آپ کو کیا ایسا خاص منصب مل گیا کہ آپ ہمیں نصیحت کرنے لگے ہیں کیونکہ آپ تو نبی بن کے آ رہے ہیں تو نبی بن کے جب انہوں نے دعوت دی تو انہوں نے آپ کی نبوت کو مانا ہی نہیں انہوں نے کہا تم نبی کہاں سے بن گئے ہمارے جیسے انسان ہو بلکہ ہم سے بھی گئے گزرے ہو ہم تو پھر بھی مالدار ہیں ہماری وجاہت ہے معاشر میں ہماری عزت ہے تو اللہ کو اگر کسی انسان کو نبوت دینی ہوتی تو ہم میں اسے کسی کو دے دیتے ہیں تمہیں دے دی اور تو ہمارے جیسے ایک بشر تو ہے کونسی خاص چیز ہے تم میں کوئی وجہ انتیاز تمہیں نظر نہیں آتی یہ ایک اعتراض کیا دوسرا اعتراض کیا کہ بھئی تمہیں جو ماننے والے جو ہم دیکھتے ہیں تمہیں ماننے والے سیرے غریب غربہ سے لوگ ہیں کوئی کوئی چمار ہے کوئی موچی ہے کوئی نائی ہے کوئی دھوبی ہے یہ اس کے سے غریب غربہ جو لوگ دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نیچ قوم کا آدمی ہے پتہ جلدہ ہی دھوبی چلا رہا ہے یہ نائی چلا رہا ہے یہ موچی چلا رہا ہے یہ حجام چلا رہا ہے تو یہ دیکھتے ہی ظاہری نظر سی وہ معاشرے میں ان کی کوئی عزت مقام نہیں ہے وہ سارے تمہارے فالوئر ہیں تمہارے فالوئر کو بڑے بڑے لوگ نہیں ہیں جب اتنے بڑے بادشاہوں کے بادشاہ کا قاسی بن کے تو آیا ہے تو پھر تیرے ماننے والے بھی کمز کا بڑے بڑے لوگ ہونے چاہیے تھے تو دوسرا یہ اعتراض کیا اور تیسرا یہ اعتراض کیا کہ تمہیں اگر ظاہری طور پر تو ہماری جیسا بشر ہے لیکن کوئی روحانی طور پر بھی تیرے اندر کوئی کمال نہیں ہے تو ہم سے زیادہ پڑا لکھا ہو تو تیرے پاس کوئی ایسا کوئی فان ہونا اور جو ہمارے پاس نہ ہو تو تیرے اندر ایسی کوئی فضیلت کی چیز بھی ہمیں نظر نہیں آتی کہ جس کی وجہ سے ہم سوچے کہ ہم واقعی تو اللہ کا نبی ہو سکتا بارال باقی تمہاری ان حالات سے چوتھا اعتراض یہ کیا باقی تمہارے حالات سے یہ جو ایسا لگ رہا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو تم لوگ جھوٹے ہو اہمیں یہ دعویٰ کر کے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں تم معاشر میں اپنی عزت بنانا چاہتے ہو تمہارے پاس نہ دولت ہے نہ حکومت ہے نہ سروت ہے نہ قوت ہے لہذا اب عزت بنانے کی ایک شکل تھی کہ تم نے کہہ دے میرے پاس نبوت ہے بس یہ کر دیا لیسے بھائی نہ ہم تمہیں سننے والے ہیں اور نہ تیرے جو ماننے والے ہیں ان کی بات سننے والے ہیں ہم تو یہ یقین ہے کہ تم جھوٹے ہو یہ چار اعتراض جائے ان سرداروں نے کیے ظاہر ہے کہ کسی بھی معاشرے کے جو بڑے سردار ہوتے ہیں غریب غربہ جائے وہ حق کی طرف عام طور پر نبیوں کے ساتھ لوڑتے ہیں لیکن جو بڑے بڑے جائے انچی ٹوپیوں والے سردار ہوتے ہیں وہ جلدی سے مانتے کسی کو نہیں ہے اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی یہاں کر رہے ہیں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نو علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف پیست ہوئی قوم کی طرف انہوں نے کیا کہا اِنِّي لَكُمْ نَزِيرٌ مُبِينٌ نو علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہاری طرف جو ہے ڈرانے والا بھیجا کیا ہوں مبین کھلا یعنی کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں میں تمہیں جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں اللہ کی پکڑ سے ڈرانے والا ہوں اور تم باز آ جاؤ تم یہ شرک کی گندگی سے نکل کے تم یہ توحید کا راستہ اختیار کرو تم ڈرانے والا ہوں اور کیا بات کہ اللہ تعبدو اللہ یہ کھلی بات جو تمہیں کہنے لگاؤں اللہ تعبدو اللہ تم نہ عبادت کرو مگر اللہ کی اللہ کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کرو اللہ کی عبادت جو تم کرو یعنی توحید کا راستہ اختیار کرو یہ جو وہ دعوت توحید پر دلیل پیش کی جاری ہے اس کے بعد حلیٰ علیہ السلام میں وہ ڈرا رہے ہیں ڈرا کیا رہے ہیں کہا انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم مجھے خوف ہے تم پر کہ تمہیں جو ہے دردناک دن کا عذاب پہنچ جائے گا دردناک دن کا عذاب تمہیں پہنچے گا یعنی قیامت کی دن تم عذاب کی لپیٹے میں آ جاؤ گے اور یہ عذاب انہی لوگوں کو پہنچے گا جو چھرک کی گندی کے اندر لطفت ہیں جنہیں توحید کا راستہ اختیار نہیں کیا اور اللہ کو چھوڑ کر جائے انہوں نے جائے وہ بوتوں کی پوجہ کی ہے ظاہر ہے کہ پہلے گزر چکا کہ ان کے زمانے میں جو انہی کے جو صاحب زادے تھے ان کی جو آگئی سلسلے جو پھر بعد میں چلے بوت پرستی شروع ہوئی تو نور صلی اللہ علیہ السلام ہی کے زمانے سے جو ہے کہ بعد جیے بوت پرستی نے راستہ جیے پگڑا اس لئے فرمایا تم نہ عبادت کرو مگر صرف اللہ کی میں ڈرتا ہوں تم پر عذاب یوم عظیم دردناک دین کے عذاب سے اب یہ دعوت حق دی تو فقال المالہ مالہ سردار کو کہتے ہیں اب سرداروں نے کہا اعتراض کیا کون سردار جو کافر تھے ان کی قوم میں سے یا نور صلی اللہ علیہ وسلم قوم میں جو کافر صرف سردار تھے مشرک تھے انہوں نے اعتراض کیا کہا کہ ما نراکہ اللہ باشرمی سلنا ہم نہیں دیکھتے تجھے مگر اپنے جیسے ایک انسان ہم تجھے اپنے جیسے ایک انسان دیکھ رہے ہیں تم کو خاص کوئی وجہ امتیاز ہے نہیں تو تمہاری بات کو ہم کہاں سے مان لیں یہ پہلا اعتراض دوسرا اعتراض وما نراکت تباکہ اللہ لذینہ ارازی رونہ بادیر رائی دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ہم نہیں دیکھتے تجھے کہ تیری پیروی کرنے والے کون ہیں وہی لوگ ہیں کہ جو ہم میں نیچ قوم ہیں ہم ارازی لونہ نیچ قوم رزیل قسم کے لوگ ہیں کوئی موچی ہے کوئی دھوبی ہے کوئی نائی ہے یہ تمہارے ماننے والے ہیں بادیر رائی بلا تعمل ظاہری نظر سے ہی پتہ چلتا ہے یہ سارے موچی نائی کٹھے ہوئے ہیں لہٰذا یہ ہی تیرے ماننے والے ہیں اگر تو بادشاہوں کے بادشاہ کا مبوس کیا ہوا ہے تو تیرے ماننے والے بھی کوئی بڑے بڑے لوگ ہوتے تیسرا اعتراض کیا وما نرالکم علینا من فضل اور ہم نہیں دیکھتے کہ تیرے پاس ہم پر کوئی فضیلت ہے کوئی ایسی کوئی فضیلت تجھے مل گئی کوئی ایسا تیرے اندر کمال ہے جو ہم میں نہیں ہے تو ہم ایسی کوئی فضیلت بھی کوئی بڑے ہی نہیں دیکھتے تیرے اندر چوتھا اعتراض کیا بلکہ ہمیں تو یہ یقین ہے کہ تم جو جھوٹے ہو تم لوگوں کوئی دولت نہیں سروت نہیں قوت نہیں طاقت نہیں تو کہہ دیئے جو میرے پاس نبوت ہے تو کہا ہے کہ یہ تم لوگوں نے جھوڑ بولا ہے تو یہ چار اعتراض جو ہے وہ ان لوگوں نے کر دیئے اس کے بعد حضرت نو علیہ السلام جواب دے رہے ہیں فرمائے اے میری قوم ارائیتم ان کنتو علا بینت من ربی ذرا مجھے بتلاو تو صحیح اگر میں سیدھے راستے پر ہوں اپنے رب کی طرف سے میں اپنے رب کی طرف سے اگر میں سیدھے راستے پر ہوں وَآتَانِ رَحْمَةً مِّنْ اِنْدِهِ اور اس نے مجھے اپنے پاس سے خصوصی رحمت عطا کر رکھی ہے یعنی نبوت کی رحمت مجھے دی اس نے فَأُمِّيَتَ عَلَيْكُمْ اور اس رحمت کو تم پر چھپا رکھا ہے تم پر اس رحمت نبوت کو مخفی کر رکھا ہے جب یہ قیفیت ہے کہ اللہ نے مجھے سیدھا راستہ بھی دے دیا توحید کا اور پھر اللہ تمہارک و تعالی رحمت نبوت بھی اپنے پاس سے مجھے دے دی لیکن تمہارے ساتھ کیا کیا فَأُمِّيَتَ عَمَا یعنی نبی نہ ہونا فَأُمِّيَتَ عَلَيْكُمْ اور تم پر اس نعمت کو چھپا دیا کہ میرے پاس کیا ہے رحمت وہ چھپا دیا اب یہ حالت اور کیفیت ہو تو اَنُلْزِمُ قُبُوَا تو کیا ہم تمہیں مجبور کر سکتے ہیں کہ تم اس میں نعمت کو مانو ہم مجبور نہیں کر سکتے کیونکہ تمہاری آنکھوں میں کہ آگے پردہ ہے تم وہ نعمت نبوت دیکھ ہی نہیں سکتے اللہ نے اس کے اوپر فَأُمِّيَتَ عَلَيْكُمْ تم پر اس کو مخفی کر دیا ہے اور یہ بھی ایک آزمائش فَأَنُلْزِمُ قُبُوَا تو کیا ہم تم کو مجبور کر سکتے ہیں کہ تم جا ہماری نبوت نعمت کو مانو وَأَنتُمْ لَهَا قَارِهُونَ اور حال یہ ہے کہ تم اس سے بیزار ہو جا اس نبوت سے دعوت سے توحید سے تم بیزار ہو ہم زبردستی تو کر نہیں سکتے جو تمہیں پیغام دیئے یہ حق پیغام ہے ماننا مانو نہیں ماننا تمہاری مرضی یہ کہا اس کے بعد کہا یا قومی لا اصولکم آلہی مالا دیکھو ایسے موقع پر بدگمانی ہوتی ہے بدگمانی جو سرداروں کو ہی بدگمانی یو ہی کہ بظاہر کو کمال موجود نہیں تھا تو کہہ دیئے میرے پر نبوت ہے اب نبوت کا دعویٰ کر کے لوگوں کو اپنا پیروکار بنائیں گے تابدار بنائیں گے اب ان سے مال سمیٹیں گے اب لوگ جو مال ان کو پیش کریں گے پیشوہ بن گے تمہیں ہدیئے سرد پیش کیا جاتے تھے تو سردان نے سوچ اب یہ مال سمیٹنے کے لیے انہوں نے یہ بٹورنے کا ایک طریقہ نکالا ہے اس کا جواب دے رہے ہیں یا قومی اے میری قوم لا اصولکم آلہی مالا میں اس پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا ہوں یہ مال مال پیسہ اس کی بدگمانی موجود پہ نہیں کرنا میں تم سے کوئی مال پیسہ نہیں مانگتا ہوں ان اجریہ اللہ علیہ اللہ کیونکہ میرے اس کام کی مزدوری اللہ کے ذمہ ہے میرے اس کام کی مزدوری اللہ کے ذمہ ہے میرا اس کے مزدوری اللہ تبارک وطالہ دیں گے تمہیں دینے کی زورت نہیں میں تم سے مانگ رہا ہوں کہ تمہیں جو مال دو مزدوری دو یہ کہا وَمَا عَنَا بِتَارِ دِلِ ذِنَا عَمَنُو اب یہ جو اتراز کیا تھا کہ یہ سارے آپ نے نیچ قوم بٹھا ہے دھوبی نائی اور موچی قدم کے لوگ تمہارے پاس ہے گھٹیا یہ تمہارے پاس ہے ہم کس طرح ہیں بھئی ہماری شان کو بٹھا لگتا ہے یہ ہٹے ہیں تو پھر ہم سوچیں کہ ہم بھی کوئی کام کا آدم ان کے قریب ہے اس پر جو ہے عضی نور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ جو تمہیں یہ گھٹیا اور نیچ نظر آتے ہیں میں ان کو دھتکار دوں یہ تو ہو نہیں سکتا کیونکہ میں ان کو دھتکارنے والا نہیں کیوں کہ یہ ایمان اور توحید کی وجہ سے اور نبوت رسالب ماننے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کیا اتنا عزاز پا چکے ہیں کہ کل اللہ کو جب ملیں گے تو اللہ ان کو عزت و عزاز سے ملاقات کریں گے تو اللہ ان کو عزت و عزاز دیں گے تو میں ان کو کیوں دھتکار دوں اور اگر میں نے ایسا کر دیا تو پھر یہ یہ تو پھر بہت ظلم ہوگا میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں اس لئے کہ ومانا بطاردل لزیا آمنو اور میں دھتکارنے والا نہیں ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے جو مجھ پر ایمان لے آئے میں ان کو دھتکارنے والا نہیں ہوں تم یہ سمجھے میں ان کو دھتکار دوں گا اور تم لوگوں کے لئے راستہ بناو نہیں ایسا نہیں یہ ایمان والے میں نہیں دھتکار ہوں گا کیونکہ ایمان والوں کی شان اللہ کے ہاں یہ ہے انہم ملاقوربین بے شک وہ ملاقات کریں گے اپنے رب کے ساتھ عزت اور عزاز کے ساتھ اللہ کے ہاں ان کی عزت اور عزاز ہوگا وہاں وہ ملاقات کریں گے ولیکنی عراکم لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں قوم انتہ جالوں تم جاہل قوم ہو تم جاہل قوم ہو تم ظاہری جو ایک فانی جو چیزیں ہیں ان کو اپنے لئے ورطہ کمال سمجھ رہے ہو اور تم سمجھ رہے ہو کہ ہمارے پاس بڑے بڑے مکان ہیں بڑی بڑی کوٹھی ہیں بڑی بڑی دولتیں ہیں مال ہیں حالانکہ مزید کی بات یہ ہے کہ اگر تکنیکی طور پر سوچا جائے اگر تمہارے پاس بڑے بڑے مکان ہیں تو مکان کا بڑا ہونا تو مکان کا کمال ہے تمہاری ذات کا کمال تو نہیں ہے تمہارے پاس سونے چاندی کی تجوریاں ہیں تو سونے چاندی کا سونا ہونا سونے کا کمال ہے تمہارا کمال تو نہیں ہے تمہارے پاس بڑے بڑے شائع لباس ہیں تو شائع لباس کا خوبصورت ہونا اس لباس کا کمال ہے تمہارا کمال تو نہیں ہے تمہارے اندر کیا کمال ہے کوئی کمال نہیں ہے ہاں ان کے اہل ایمان میں کمال ہے کہ انہوں نے اپنے مالک کو پہچان لیا ہے اپنے خالی کو پہچان لیا ہے اپنے رازی کو جان گئے ہیں اس کے نمیندی کی عزت کرنے لگے ہیں اس پر ایمان لے آئے ہیں اور آخرت کا یقین رکھ کے اور یہ تیاری کر رہے ہیں ان کو روحانی طور پر وہ کمال مل گیا ہے کہ وہ جوہر تمہارے پاس نہیں ہے لہذا تم جاہل لوگو وہ جاہل نہیں ہیں کہ تمہیں جہالت نے جوہر اندہ کر رکھا ہے کہ تم ان کے مقام کو پہچان نہیں رہے اس لے کہا اس کے بعد کہا یا قوم ہی اے میری قوم میرا کون مددگار ہوگا اگر میں ان کو جہل دوں ان کو میں دھدگار دیا حالانکہ صاحب ایمان ہیں تو کل اللہ تبارک و تعالی مجھ سے ناراض ہو گیا اور اللہ نے میری پکڑ اور گریفت کی تو مجھے چھڑانے والا کون ہے کیا تم چھڑالوگے مجھے اللہ سے کیا اللہ کے سامنے تم سفارش کرنے کے اہلو کیا تمہاری اتنی وجاہت ہے کہ اللہ کے اس پکڑ سے مجھے بچا سکو گے یہ اس کیا یا قوم یا میری قوم مینسورین من اللہ کون ہے جو میری مدد کرے گا اللہ کے مقابلے میں اگر میں ان کو دھدگار دوں تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے اتنا بھی دھیان اور اقل نہیں ہے تمہیں کہ تم سوچو اس بات پہ کہ واقعی یار اگر آج دھدگار دیا تو کل اللہ نے اگر گریفت کی تو چھڑائے گا کون اس لئے یہ فرمایا اس کے بعد فرمایا تم لوگ کہتے ہو کہ میں کوئی سپیشل میرے پاس کوئی کمال ہونے چاہیے کوئی خاص فضیلت کے سامان ہونے چاہیے میں نے تمہیں کب کہا کہ میرے پاس اللہ کی خزانے ہیں میں نے تو دعوت توحید دعوت حق جو تھی وہ تمہیں پیش کر دی میں تو یہ دعویٰ نہیں کرتا میں نے تو یہ نہیں کہا کہ میرے پاس اللہ کی خزانے ہیں اور نہ میں نے یہ کہا کہ میں عالم الغیب ہوں میں خزانے جانتا ہوں غیب کی باتیں جانتا ہوں کہ یہ جو ایمان لے کے آئے ہیں رزیل قومیں اور نیچ قوم ان کا ایمان محتبر نہیں ان کی دل کو میں نے جھانک لیا کہ یہ ویسے دعوت کی روٹی کے لئے کٹھے ہو گئے تو میں تو غیب کے دعوے میں نے نہیں کیا وہ تو جو آیا کلمہ پڑھ کے ایمان میں آیا تو میں نے اس کو قبول کیا یہ کیا بات ہوئی وَلَا عَلْمُ الْغَيْبِ اور نہ میں غیب کی خبر رکھتا ہوں وَلَا قُلُوا اِنِّي مَلَكِ اور نہ میں نے یہ کہا کہ میں جو فرشتہ ہوں میں یعنی انسان نہیں فرشتہ ہوں تم لوگوں نے مجھ پہ اعتراض کیا اوہ تم تو ہمارے جیسے بشر ہو تو میں بشر ہی اپنے آپ کو سمجھتا ہوں بھئی بشر بن کے تو میں دعوت ایمان دے رہا ہوں نبی بن کے آیا ہوں میں نے کب کہا تھا کہ میں جو فرشتہ ہوں یا تو میں نے کہا ہوتا کہ میں فرشتہ ہوں پھر تم کہا کہا نہیں نہیں تو تو ہمارے جیسے بشر ہے تو تمہارے یہ اعتراض ہی نہیں بنتا تو میں نے یہ دعوت کب کر رہا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں تو بشر ہی ہوں اور نبی بشر ہی ہوتا انسان ہے اور انسانوں کے اندر دعوت حق دے رہا ہے وَلَا قُورُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِ عَنُكُمْ اور نہ میں یہ کہتا ہوں ان لوگوں کو جو تمہاری نظروں میں حقیر ہیں کون یہ جو میرے اہل ایمان ہیں جو چھوٹے رزیر نیچ قوموں کے لوگ ہیں غریب غربہ تو میں یہ جو تمہاری نظروں میں حقیر ہیں میں نہ یہ کہتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں کہ تَزْدَرِ عَنُكُمْ جو تمہاری نظروں میں حقیر ہیں یہ لوگ ان کے بارے میں کیا کہتا ہوں اللہ ہرگز ان کو خیر نہیں دے گا میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں ہو سکتا تمہیں نہ ملے ان کو خیر ملے یہ نیچ قومیں خیر پا جائیں اور یہ رزیل جو ہے وہ عزیز بن جائے اور وہ ہی ایمان کی وجہ سے رزیل عزیز بن جاتے ہیں نیچے اونچے ہو جاتے ہیں اور تم جو ہے اس ایمان کی دولت سے محروم ہو کہ اونچے نیچے ہو جاتے ہیں اور عزیز جو رزیل بن جاتے ہیں تمہاری حالت تو وہ ہی کھڑی ہے لہذا میں ان کے بارے میں نہیں کہتا اللہ تبارک و تعالی ہرگز ان کو خیر نہیں دے گا اللہ تو ان کو خیر دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے جو ان کے سینوں میں کیونکہ وہ دل کے اندر ایمان کی دورت لے کے آئے ہیں اور دل کے گہرائیوں سے انہیں توحید کو مانا ہے اور ایمان کی جو حلقے میں داخل ہوئے لہذا اللہ خوب جانتا ہے اگر میں یہ کہہ دوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو خیر نہیں دے گے یہ تو گھٹیا سے لوگ ہیں فرمایا کہ اینی ازل لمن الظالمین تو پھر تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا میں تو پھر ظالموں میں سے ہو جاؤں گا اور جو ظالموں میں سے ہوتا ہے وہ نقصان و خسارہ اٹھاتا ہے اب یہ قوم جواب دے رہی ہے اناد قوم قوم کا اناد اب کیا کہہ رہی قوم قوم بولی یا نوح اے نوح قد جا دلتنا فاکسرت جدالنا اے نوح تو ہم سے جھگڑا کرتا چلا رہا ہے اور بہت جھگڑا کر چکا ہے یعنی ساڑھے نو سو سال تک دعوت دی ہے تقریبہ ہزار سال یعنی ازل جنوح صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر غالباً چودہ سو سال ساڑھے چودہ سو سال ہوئی ہے جس میں ساڑھے نو سو سال دعوت میں گزر گئے ہیں تو قوم تانگ آگئی کہ کب سے تو ہمیں دعوتیں دیتا جھگڑتا آرہ ہمارے عقیدوں پہ ہمارے طرز عمل پہ ہماری سوسائٹی اور سماج پہ قد جا دلتا نا تو ہم سے جھگڑا کیا تُو نے فاکسرت جدالنا بہت زیادہ جھگڑا کر چکا اب تک تُو اب ہم تانگ آگئے فاتح نے ہم بھی مات آئی دو نا بل لیا جس کا تُو نے ہم سے وعدہ کیا ہے یعنی عذاب کا تُو کہتا ہے عذاب آجائے گا عذاب آجائے گا اللہ پکڑ لیں گے یا تُو عذاب لیا تانگ آگئے ہیں یہ قوم نے بجائے اس کے کہ حق کو ماننے ظالم آگئے سے یہ کہہ رہے ہیں فاتح نے ابھی مات آئی دو نا لیا یار ہم پہ وہ عذاب جس کا تُو ہم سے وعدہ کرتا ہے اِن کنت من السادقین اگر تُو سچوں میں سے ہے اگر اتنا مائی کا لال ہے تو لیا اِن کنت من السادقین پتہ اگر تُو سچا ہے کہ واقع عذاب کوئی آجائے گا تو لیا یار بہت ہو گئی ہے بہت طور پر ہم سے جگڑ چکا ہے یہ قوم نے آگے سے یہ بتتمیزی کی اس پر جہاں نوع صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبرانہ جواب دیا سبحان اللہ فرمایا قَالَ اِنَّا مَا يَعْتِكُمْ بِهِ اللَّهِ انشاء کہتے ہیں عذاب تو اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے گا تو یہ ہے بندگی اور عبدیت کوئی دعویٰ نہیں کوئی دعویٰ نہیں کر رہے ہیں کہ اچھا عذاب آئے گا نہیں بندگی اور عبدیت کہا کہ اِنَّا مَا يَعْتِكُمْ بِهِ بِهِ اللَّهُ انشاء کہا کہ بے شک جائب عذاب تو اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے گا اگر نہیں چاہے گا تو تم پہ عذاب نہیں آئے گا میں تو تمہیں خبر دے رہا ہوں تمہیں ڈرہا رہا ہوں نہیں آئے گا تو اللہ جانتا ہے لیکن تم یاد رکھو وَمَا أَنْتُمْ بِمَوْجِزِينَ تم بھاگ کر اللہ کو آجیز نہیں کر سکتے تم جس طرز عمل پر چل رہے ہو تم اللہ کو آجیز نہیں کر سکتے تو اللہ تبارک وطالعہ آجیز نہیں ہونے والا اللہ تمہیں آجیز کر دے گا لیکن اللہ کو تم بھاگ کر آجیز نہیں کر سکتے اللہ تمہیں پکڑ کے رہے گا لیکن عذاب کم دے گا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں میں تو ایک نبی ہوں میں نظیر اور بشیر بن کے آئے ہوں میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اس لئے کہ کہا اِنَّمَا يَعْتِكُمْ بِهِلَّا کہ بے شک عذاب تو اللہ ہی لائے گا اِنشَاءَ اگر وہ چاہے گا وَمَا أَنْتُمْ بِمَوْجِزِينَ اور تم جے اللہ کو تھکا نہیں سکتے بھاگ کر وَلَا يَنْفَوْكُمْ نُسِ اور اللہ میری نصیت تمہیں نفہ نہیں دے گی اِنْ اَرَتُوْا اَنْسَاءَ لَكُمْ اگر میں ارادہ بھی کروں کہ تمہیں نصیت کروں اِنْ قَانَ اللَّهُ يُرِيدُوا اَنْ يُغْوِيَكُمْ اگر اللہ تبارک و تعالی یہ ارادہ کر لے کہ تمہیں گمرا کرنا ہے میں تمہیں جو نصیتیں کرنا ہوں اور میں چاروں تمہیں نصیت کر کے راہ راست پہ لے ہوں اللہ نے ارادہ کر لیا ہو کہ تمہیں گمرا کرنا ہے تو اللہ تمہیں گمرا کر کے چھوڑے گا میرے نصیت کو تم پہ کوئی اثر ہونے والا نہیں صاحب بتا دیا وَلَا يَنْفُكُمْ نُسِي نفع نہیں دے گی تمہیں میری نصیت اِنْ اَرَتُوْا اَنْسَاءَ لَكُمْ اگر میں ارادہ بھی کر لوں کہ تمہیں نصیتیں کروں کہ یار بججو جاننوں کے عذاب سے لیکن اِنْ قَانَ اللَّهُ يُرِيدُوا اگر اللہ تبارک و تعالی یہ ارادہ کر لے اَنْ يُغْوِيَكُمْ کہ تمہیں وہ گمرا کر کے چھوڑے گا تو پھر اللہ ہی کی چلے گی میری نہیں چلے گی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے ہوا ربکم وہ تمہارا رب ہے جس طرح میرا رب ہے تمہارا بھی وہ رب ہے جیسے چاہے وہ فیصلے کرے وَإِلَيْهِ تُرْجَوْنْ اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے تم یہی نہیں رہ جاؤ گے کہ تمہیں اللہ کا سامنا نہ ہو تمہیں مرنا ہے اور جیسے تمہارے بڑے مر گئے ہیں ایسے تمہیں بھی مر کے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے وہاں جب پیش ہوگے اس کے بارے میں سوچو اس اللہ کو تم کیا جواب دوگی یہ کہا اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَا اب درمیان میں یہ جملہ محترضہ ہے کہ یہ کفار مکہ کے بارے میں بیچ میں تذکرہ کر دیا کہ جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تومت لگاتے تھے کہ یہ قرآن اپنی طرح سے گھڑ کے لے آیا ہے اس کے بارے میں کہا اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَا کہتے ہیں یہ کفار کفار مکہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں افترہ ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی طرح سے قرآن گھڑ کے لے آئے ہے تو قل اے پیغمبر آپ ان کو کہہ دیجئے اِن افترائیتوہو اگر میں اپنی طرح سے قرآن گھڑ کے لے آیا ہوں فَعَلَيَّ اِجْرَامِ تو یہ گناہ میری گردن پر ہے یہ گناہ میری گردن پر ہے تمہیں تو کوئی نقصان نہیں ہونے والا نا وَعَنَا بَرِيُ مِمَّةُ جِبُونَ اور میں بری ہوں تمہارے گناہ سے تم نے جو قرآن کا جو انکار کیا ہے اس انکار کا گناہ تمہاری گردن پر ہے اس گناہ سے میں بری ہوں کیونکہ میں نے تمہیں سچا قرآن پیش کر کے کہہ دیا کہ اللہ کا کلام ہے اور یہ تمہیں دعوت حق ہے اور تم یہ کہتے ہیں میں اپنی طرح سے گھڑ کے لے آئے ہوں تم نے اس کو مانا نہیں ہے ہاں اگر خدا نہ خواستہ میں نے اپنے طرح سے گھڑ لیا ہے تو میرا گناہ میری گردن پر مجھے سزا ملے گی نا لیکن تم جو اس کا انکار کر رہے ہو اس انکار کا گناہ تمہاری گردن پر ہے اس میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے لہذا آخر میں تم اپنے جرم میں پکڑ جاؤ گے گویا ہے کہ بالکل صاف صاف نبی نے سترا جواب دے دیا کہ ماننا قرآن کو مانو تو پا جاؤ گے نہیں مانو گے تو تمہارے نام ماننے کا مجھے کوئی حصہ نہیں ہے باقی میں میں اپنی طرح سے گھڑ کے لیا نہیں ہوں اگر خدا نہ خواستہ لیا ہوں تو میرا گناہ میری گردن پر تمہیں کیا پریشانی ہے یہ کہا قل اے پیغمبرہ کہہ دیجئے اگر میں یہ قرآن گھڑ کے لے آیا ہوں فعلی اجرامی تو یہ اس کا گناہ و جرم میری گردن پر مجھ پہ ہے وانا بری ممات جیمون اور میں بری ہوں تمہارے جرم سے تمہارے جرم سے گناہ سے میں بریوزمہ ہوں اس کے بعد فرمائے وحی کی گئی نوح کی طرف یعنی ہم نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرمائے کہ ہرگز تیری قوم میں سے لوگ ایمان نہیں لائیں گے اللہ من قد آمنا مگر وہی جو ایمان لائے چکے ہیں چوراسی یا تیراسی لوگ جب بڑی مشکل سے ایمان لائے تھے اللہ نے جب یہ اطلاع کر دی کہ بس اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے نوح تو نے بڑی کوشی کر لیے بھا یہی ایمان لائے چکے ہیں اب باقی ایمان نہیں لائیں گے اب جب نہیں لائیں گے تو اس پر غمزدہ نہ ہو فلا تب تئیس تم غمزدہ نہ ہو جانا مایوس نہ ہو جانا بیما کانو یا فالون ان کے کاموں پر جو کر رہے ہیں تو اس پر جو غم نہ کر اس لئے کہ تو نے اپنا حق ادا کر دیا دعوت حق تو نے دی ایک دو دن نہیں ساڑھے نو سو سال تقریبا ہزار سال جو ہے تم نے دعوت حق دے دیا تم نے اپنا حق ادا کر دیا لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں اور وہی کر دی گئے مونو علیہ السلام کی طرف اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے لہذا آپ کیا کریں تو فرمائیں وَسْنِ الْفُلْكَ بِآَيُنِنَا وَوَحِيِنَا آپ اب ایک کشتی بنائیے اے نو ایک کشتی بنائیے ہمارے سامنے ہم دیکھیں گے کیا کس طرح بن رہی ہے وَوحِيَنَا وَحِيَنَا ہمارے حکم سے ہم تمہیں جبرائیل کے ذریعے سے اطلاع کریں گے یہ کرو وہ کرو چنانچہ جبرائیل صلی اللہ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے نو علیہ السلام سے کشتی بنوائی تو کشتی جبرائیل صلی اللہ علیہ السلام نے بنائی وَلَا تُخَاتِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا اور تم جہے ان ظالموں کے بارے میں ہم اس سے بات نہ کرنا کہ یہ ظالم ایمان لے آئے یا اللہ ان کو بچا یہ بس ان کا ٹائم ختم ہو چکا ٹائم از اوور اب یہ بچنے والے نہیں ہیں اب آپ کشتی بنان شروع کیجئے وہ یہ صفینہ نو تیار ہوئی جس کے اندر اہل ایمان محفوظ ہوئے اور پھر اللہ تبارک و تعالی ایسا عذاب نازل کیا کہ پوری دنیا کے اندر وہ تو غیانی آئی پوری دنیا کے اندر جو ہے جو کفر جو بالکل غرق ہو گیا تباہ ہو گیا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی وہ جو تیراسی اور چوراسی لوگ اہل ایمان تھے ان میں سے اللہ تبارک و تعالی دوبارہ انسانیت کو جاری فرمایا اسے نوہ علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں دوسرے آدم پہلے آدم علیہ السلام سے خلق چلی نسل چلتی رہی پھر اس کے بعد توفان نوہ آنے کے بعد سب ختم ہو گئے وہ جو مخصوص حصہ جو ہے اہل ایمان کا بچ گیا ان سے اللہ تبارک و تعالی پھر آگے نسل کو جاری کیا اس لئے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے تو دیکھو قوم کی ہردرمی آپ نے سنی اب اللہ تبارک و تعالی بھی جو ہے وہ جو مگایا کہ ان کی بھی صبر کا پہمانہ لبریز ہو گیا کہ اے پیغمبر اب ان میں کوئی بچنے والا نہیں ہے وَلَا تُخَاتِبِ نِفِ اللَّذِينَ ظَالَمُمْ آپ جب بات نہ کیجئے ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے اِنَّهُ مُغْرَقُون اب یہ غرقی کیے جائیں گے بے شکیہ اب غرقی کیے جائیں گے اب ان کے لئے اب کوئی راستہ نہیں ہے وَيَسْنَوْفُلْقُ اور نُوحِ صلی اللہ علیہ السلام جو کشتی بناتے تھے وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلُمْ مِنْ قَوْمِهِ اور جب بھی ان کے پاس سے کوئی قوم کا سردار گزرتا کہ کشتی بنا رہے ہیں تو سَخِرُ مِنْهُ تو اس پر ہنستے تھے تمسخور اڑاتے تھے یا پانی پینے کو نہیں ملتا یہ کشتی کا چلائے گا بھئی کیونکہ ظاہر ہے وہاں پانی دور دور پانی کا نام نشان نہیں تھا اور وہاں جب پہلے پانی کے لالے پڑے ہوتے تھے قوم کو اور جب بارشوں کے پانی سے چشفوں کے پانی مانتے تھے اور یہاں کشتی دیار ہو رہی ہے تو وہ تو ہنسیں گے وہ کہتے ہیں یہاں یہ لقد اکسہرہ اور یہ پہاڑوں میں یہ کشتی کہاں چلے گی تو سخیروں میں تو ہنستے تھے مزاک اڑاتے تھے قال فضل بنوہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر رنہ جواب دیتے ان تسخروں منہ اگر تم آج ہم سے مزاک کر رہے ہو فانہ نسخروں منکم ہم بھی تمہارا پھر مزاک اڑائیں گے کما تسخروں جیسے تم ہمارا مزاک اڑا رہے ہو کیونکہ وہ وقت آئے گا جس وقت میں پھر پورے عالم پانی پانی ہوگا اور اس کے اوپر ہماری کشتی کے اندر ہی نجات ہوگی اور باقی سب جو غرق ہوں گے پھر ہم تم پہنسے گے تو گویا کہ یہ جواب دیا کہ ان تسخروں منہ اگر تم ہمارا تمحصر اڑاتے ہو فانہ نسخروں منکم ہم بھی تمہارا تمحصر اڑائیں گے کما تسخروں جیسے تم آج تمحصر اڑا رہے ہو فسوفتالمون پس انقریب تم جان لوگے کہ من یعاتی عذاب یخزی ویحلو علی عذاب مقیم انقریب تم جان لوگے کہ کس پر جو ہے عذاب آتا ہے جو اس کو جو ہے رسوہ کرے گا رسوہ کر دینے والا عذاب کس پر آتا ہے انقریب تمہیں پتہ چلے گا در طوفان نو آئے گا تو حقیقت پتہ چل جائے گی کہ تم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسے رسوہ کیا کہ فسوفتالمون انقریب تم جان لوگے کہ من یعاتی عذابوین کون ہے جس کے اوپر عذاب آئے گا یخزی جو اس کو رسوہ کر دے گا وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابُ مُقِيم اور اس پر نازل ہوگا دائمی عذاب عذاب مُقِيم قائم رہنے والا دائمی عذاب ان کے اوپر نازل ہوگا وہ کون ہے وہ وقت بتائے گا ابھی تو تم مجھ پہ ہستے ہو وقت آئے گا تو پتہ چلے گا حَتَّى اِذَا جَا عَمْرُنَا یہاں تک کہ ہمارا حکم آ پہنچا ہمارا حکم آ پہنچا وَفَارَدْ تَنُّور اور تنور اُبلنے لگا تنور جو آگ کا تنور جا روٹیاں پکتی ہیں وہ تنور پانی سے اُبلنے لگا اس کے بعد قُلْ نَحْمِلْ فِيَا مِنْ كُلِّ زَوْجِسْنَائِن پھر ہم نے حکم دیا کہ اس کے اندر جو سوار کر لے ہر قسم سے دو دو جوڑے جو بھی جانور ہیں ان کے جوڑا جوڑا جو ہے اس کے اندر تم سوار کر لے وَآلَقَ اور اپنے گھر والوں کو بھی سوال کر لے اِلَّا مَنْ سَبَقَ مَگر وہ گھر والے جن کے اوپر ہمارا فیصلہ ہو چکا جس کے اندر جو خود حضر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا شامل بیٹا جو کنان جس کا نام تھا وہ اس کے اندر شامل تھا وہ اس کے اندر جو ہے وہ سوار نہ ہو سکا اور وہ بھی حلاق ہوا وَمَنْ آمَنَا اور جو ایمان لے وہ بھی اس کے اوپر سوار کر لے یہ سارے اس کے اوپر سوار کر لے وَمَا آمَنَ مَاہُ إِلَّا قَلِيلَ اور آپ پر ایمان نہیں لائے تھے مگر بہت تھوڑے لوگ اور تھوڑے کتنے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایٹی تری یا ایٹی فور لوگ ہوں گے ٹوٹل جو ایمان لے کے آئے تھے اور وہ ان کو کشتی میں سوار کر لیا گیا اور پھر ہر جانور کا جوڑا جوڑا سوار کر لیا گیا اور اس طریقے سے جو ہے وہ کشتی نو کے اندر داخل ہوئے تو اللہ تبارک وآلہ اس طرح عذاب نازل کر دیا اس کی کوئی تفصیل آئندہ درس میں ذکر کروں گا کہ کس طریقے یہ ساری صورتحال پیش آئی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں تک اللہ تبارک وطالہ نے تذکیر بھی ایام اللہ کی طریقے پر جائے وہ توہید باری تعالیٰ کے دعوے کو ثابت فرمایا اور نور صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ان کوئی قوم کا جو ان کے ساتھ رویہ تھا یہ جو تمہارا نبی یہ تو پیغمبروں کا بھی پیغمبر ہے یہ تو امام الانبیاء ہے اس کی توہین و تذریر تم کر رہے ہو تو پھر تم بھی بچنے والے نہیں اسے تم باز آ جاؤ اور توہید کا راستہ اختیار کر لوگے تو دنیا آخر سے تمہارے نجات ہو جائے گی تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالہ ان مضامین کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے